دونوں کا تعلق بیلجیم سے تھا جو شام میں لڑتے ہوئے مارے گئے انیس امریکی فضائی حملے میں اور عبد المالک ایک خودکش حملے کی کوشش میں لیکن ان کے اس عمل کا نشانہ صرف شام اور عراق کے لوگ نہیں بنے ان متاثرہ لوگوں میں ان کے والدین بھی ہیں جنہیں سوشل میڈیا سے ان کی موت کی خبر ملی آپ کو ایک مختصر پیغام ملتا ہے صرف پانچ جملی کیا آپ ماں ہیں ہاں میں ہوں آپ کا بچہ ایک حملے میں ہلاک ہو گیا ہے آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے لیکن جارڈین کا کہنا ہے کہ وہ فخر کیسے محسوس کر سکتی ہیں اپنے لڑکے کو انتہا پسندی پر مائل ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا اور پولس کو بھی اطلاع دی والدین کے لیے جو آسان نہیں ہوتا وہ بھی ہم نے کیا ہم نے پولیس سے رابطہ کیا انہیں اسے روکنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہم نے کہا ہمیں یقین ہے کہ وہ شام چلا جائے گا اور ہمیں اسے روکنا چاہیے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہیں شام میں ایک سال تک لڑنے کے بعد ہلاک ہوا اور وہ کوئی انوکھا لڑکا نہیں تھا سیکرنگی تعداد میں یورپ سے نوجوان لڑنے کے لیے شام گئے بیلجیم سے شام جانے والوں کی اکثریت کا تعلق برسلز میں مولن بیک کے اس علاقے سے تھا شام میں ہلاک ہونے والوں کے والدین اس علاقے میں سپورٹ گروپ تشکیل دے رہے ہیں نجات اور ادریز جیسے لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا بیٹا عبد المالک نومبر 2015 میں حدیثہ میں خودکش حملہ کرتے ہوئے ہلاک ہوا اس کی موت کے شواہد موجود ہیں لیکن ان کے والدین کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل ہے جب میرا بیٹا شام گیا تو مجھے علم ہوا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جہادیوں نے ٹوئٹ کیا کہ میرا بیٹا ہلاک ہو گیا ہے میرے ذہن میں ہے کہ وہ نہیں رہا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ مرا نہیں ہے دنیا بھر میں دکھ اور درد کی ایک بڑی وجہ آج شدد پسندی بھی ہے لیکن شدد پسندی سے متاثرہ لوگوں کے زخم شاید کبھی مندمل نہ ہو پائیں موسیقی